وزیر حالہ خیبر پختون فاعلی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری مقصوص نشیستیں دوسری جماعتوں کو کیسے دی جا سکتی ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے غیر قانونی طور پر ارکان کو حلف نہیں لینے دیں گے اب تک جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے جلد یہ سارا سسٹم بے نکاب ہوگا علی امین گنڈا پور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے اور ہمارے الیشنر کو متنازہ بنا کے ہمارا نشان بے چھین لیا گیا اور اس کے بعد ہماری ریزارڈ سیٹیں بے چھین لی گئی جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے جتی جلدی میں ہوئے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہو گیا ایک دن کئی پر بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی رہشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی ہمیں نہیں دی جا رہی تھی عطالت نہیں دے رہی تھی لیکن کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے جب ان کا آئین کے مطابق ان کا رائٹ ہی نہیں ہوں سیٹوں کا میں واضح طور پر یہاں پہ کہہ رہا ہوں بائیسیت وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کہ اس صوبے کے اندر ہم اس چیز کا مقابلہ کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے اس طرح کلیت ہے ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے کہ ان لیگر لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے جو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بن رہا اس سے پہلے ابھی تک نو مائی پہ جوشر کمیشر کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک سائیفر کے اوپر کوئی کمیشر کیوں نہیں بنایا گیا بدترین تھانزی ہوئی ہے یہاں پر وزیر حالہ خیبر پختونفا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری مقصوص نشیشتیں دوسری جماعتوں کو کیسے دی جا سکتی ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے غیر قانونی طور پر ارکان کو ہلپ نہیں لینے دیں گے اب تک جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے جلد یہ سارا سسٹم بے رکاب ہوگا علی امین گنڈا پور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے اور ہمارے لیشنل کو متنازہ بنا کے ہمارا نشان میں چھین لیا گیا اور اس کے بعد ہماری ریزارٹ سیٹے بھی چھین لی گئی جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے جتی جلدی میں ہوئے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہوگا ایک دن کہیں پر بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی ریشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی ہمیں نہیں دی جا رہی تھی عطالت نہیں دے رہی تھی لیکن کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے جب ان کا آئین کے مطابق ان کا رائٹ ہی نہیں ہے اور سیٹوں کا میں واضح طور پر یہاں پہ کہہ رہا ہوں بائیسیت وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کہ اس صوبے کے اندر ہم اس چیز کا مقابلہ کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے اس طرح کلیتیں ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے کہ ان لیگر لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے جو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فول بینچ کیوں نہیں بان رہا اس سے پہلے ابھی تک ناؤ مائی پہ جوشنر کمیشر کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک سائیفر کے اوپر کوئی کمیشر کیوں نہیں بنایا گیا بدترین تھانزی ہوئی ہے یہاں پر